موسیقی 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 جہاں پہ بھی gatherings وغیرہ میں جہاں پہ بھی رہا وہاں محفل کی جان ہی رہے ہیں سہی 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 کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ کئی نہ کئی کریٹیویٹی کرتے ہی رہتے تھے بچپن سے سہی 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 لاب I was a cricketer as well سہی ماشا اللہ سہی 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 تو ابھی بھی جب میچ ہوتا ہے جب پاکستان ہارتا تو دوک ہوتا تو ہے لیکن کچھ اپنی سجیشن گھرون کو دے رہے ہوتے ہیں کہ ایسے ہی اس کو بالکرانی چاہیی تھی ایسے اس کو کیچھ پکڑنا چاہی تھی کچھ سجیشن دیتے ہیں آپ جی بلکل یہ ایکشلی جب بھی اس طرح کی سیریز ہوتی ہیں سہی لائے کبی ورلکب گزرا اس کے لئے بڑے 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 والے ہار ہیں پچھلے ورلکب میں ایک سونگ منایا تھا پاکستان پر جیتیں گے ہر بازی ہم زبردست اور میں ریکویسٹ کروں گا جو ویوئرز ہیں تو پلیس تھوڑا سا میرے سونگ کو سنیں بلکل سنیں کیوں تھوڑا سا نہیں بھرپور سننا ہے کیونکہ یہ ہماری پروپرٹی ہے آتف ازوال آتف اپنے لئے ایک آتف ہے لیکن ہماری پروپرٹی ہے پاکستان کی پروپرٹی ہے تو ہم آتف کو اون کرتے ہیں جب ہم آتف کو اون کرتے ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو پرموٹ بھی کریں ہم اس کو سنیں اس کے گانے کو جا کر سنیں جہاں پر آپ کو نہیں صحیح لگتا وہاں تنقید بھی کریں آپ کا رائٹ ہے اس کو کیوں آتف ایسا ہی ہے جہاں پر کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں وہاں پر تنقید بھی کرنی چاہیے جہاں پر اچھا ہی ہے وہاں پر برائی بھی ہونی چاہیے تو انسان آگے جاتا ہے اچھا مجھے بتائیں کہ آتف کے موڈ سوئنگز ہوتے تھے یا ایک ہی فریز میں آتف چلتے رہے دیکھیں جہاں تک تعلق اگر میں میوزک کی بات کروں میوزک میوزک میں میوزک کی بات ابھی نہیں کریں ابھی ہم بچپن کی بات کریں میوزک کی بات ہم بعد میں کریں اصل میں میوزک بچپن سے ہی ریلیٹید ہے ساتھی ہے ساتھی اوکے 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 تو یہ آپ کو کہنا چاہا تھا کہ آپ جو موڈ سوئنگ کی بات کر رہے ہیں جی جی تو موڈ سوئنگ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں گٹار پلے کرتا ہوں ایک زمانے میں میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ سانگز بنا بنا کے لگایا کرتا تھا زبرداز فیس بک پہ یوٹیوب پہ صحیح آپ بلیف کریں کہ وہ وقت بھی اور آج کا وقت بھی ایسا ہے ایک انسان بھی اگر آپ کی پذیرائی کر دیتا صحیح تو آپ کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملتا ہے موٹیویشن ملتی ہے بہت بڑی موٹیویشن ملتی ہے اور اس میں آپ بلیف کریں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو تھوڑا سا ڈاؤن بھی کرتے ہیں اور تھوڑا کیریٹیسائز بھی کرتے ہیں ایسا ہی ہے لیکن میں نے کبھی بھی اس کیریٹیسیزم کو جو اپنے اگینس نہیں لیا میں نے اس کو صرف کوشش یہ کری کہ بہتری آئے بہتری آئے بہتری آئے تو کچھ آہستہ آہستہ لائف میں کچھ ایسے میجیک ہونے لگے صحیح کہ میں اپنا سٹوڈیو لیول کے اوپر پہنچ گیا میں نے سٹوڈیو ورکنگ سٹارٹ کر دی مطلب میں نے اپنے اوفیشل سانگز بنانے شروع کر دی ماشا اللہ تو یہ بیسیکلی وہ ساری ایک سیڈی تھی صحیح اب سوئنگز جو موڈ ہوتے ہیں آپ کے وہ بیسیکلی کیسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی آپ کی انٹینشن ایک اچھی اور اس انٹینشن کو سمجھنے کے لیے لوگوں کو ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے ایسا ہی ہے اب وہ ٹائم آپ جب نہیں دیں گے یا آپ اس سے ہار مان لیں گے صحیح تو یو بکا ملوزر یا ایسا ہی ہے موڈ بھلے سوئنگ ہوتے رہے مطلب جو بھی میری لائف میں جو بھی چیزیں ہو رہی تھی تو میں ہمیشہ بس ان کے ساتھ ہی گزرتا رہا اور موڈ ایسا میرا ہے نہیں کہ کبھی چینج ہو جائے میں ایک جیسا ہی رہتا ہوں صحیح اور نہ مجھے زیادہ غصہ آتا ہے نہ میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں اچھا غصہ آتا ہے تو عاطف کیا کرتے ہیں غصہ آتا ہے تو سر شاہ اٹھ کرتے ہیں یا چپ ہو جاتے ہیں موڈسیق موڈسیق غصہ ہو میوڈک خوشی ہو میوڈک مطلب یہ یہ باتا ہے کہ موڈسی چیز ہے آپ کی لائف میں ایک ایسا پیشا ہے کہ اگر آپ میوڈسی کلے کرتے ہو نا پیانو اور گیٹار دیاری اور بیس پرینڈ صحีح آپ کو کسی بھی نہیں ملے گا نا یو 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 زبردست مرے نانا جی کہتے تھے کہ اگر دوستی کرنی اور دوستی میں وفاداری چاہیے تو بچوں سے دوستی کرو ان کی دنیا ہی اپنی ہوتی ہے نہ کسی کی برائی کرتے ہیں نہ اچھائی کرتے ہیں بس اپنی بات کرتے چلے جاتے ہیں تو ویسے آپ نے صحیح کہا کہ انسٹرمنٹ سے دوستی کرنے وہ کسی کی برائی نہیں کرتے لیکن آپ کا موڈ چینج کرتے ہیں ایسے جی آتف یہ بتائیں کہ زندگی میں کبھی ایسا ٹائم آیا کیونکہ دیکھیں میری کامیابی ہم نے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ آج آتف جس ایک سکسیسفل مقام پر موجود ہے اس سے پہلے آتف نے سٹرگل کتنی کیا تو کبھی ایسا ہوا کہ آتف نے بس میں سفر کیا ہو کے نہیں پیسے ہیں تو ٹھیک ہے بس میں چلے جاتے ہیں کبھی پیدل سفر کیا ہو کے پیسے نہیں ہیں کبھی ایسا ہوا لائف میں جی بالکل ہوا ہے ایسا ہوا بہت ہوا اچھا تو اس کو تھوڑا سا ایکسپین کریں کیونکہ جو ہماری دیکھنے والی یوتھ ہے وہ صرف پریزنٹ دیکھ رہی ہوتی ہے ماضی یا پاس نہیں دیکھتی اس کو ہم ایزی ویے میں بات کریں کہ ماضی بچوں کو نہیں سمجھے کہ تو پاس میں جو آپ کے ساتھ ہوا تو میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا آتف ایکسپین کریں کہ آتف کن کن مراحل سے ہو کر آج یہاں تک پہنچا جی اسٹرگل کے بغیر تو آپ کو بتائیں زندگی میں کچھ نہیں ملتا کچھ بھی نہیں ملتا آج یہاں یہاں ہونلی پرسند پیپل جو ایک ایکسٹر مطلب کہلیں کہ آپ کے سونے نوالہ لے خاطر ان کو بہت کچھ بہت جلدی ملتا ہے بیلکل ایسا ہی ہے لیکن ویست آف دا نائنٹی نائن پرسند جے جو ہے وہ سٹرگل ایسا ہی ہے تو میں نے بھی کافی سٹرگل کی میں نے بسوں میں سفر کیا ایسا وقت ہے کہ میں بس میں بیٹھ کے جا رہا ہوتا تھا مطلب ونڈو سیٹ پہ اگر میں بیٹھا ہوں تو میں باہر بائک والے کو دیکھ کے یہ کرتا تھا کہ میں بھی بائک ہوں میرے پاس میں بھی سکون سے جاؤں وہاں میرا ٹائم بھی بچے بالکل بہت سفر کیا بائک میں بھی سفر کیا اللہ تعالیٰ نے بائک میں بھی کروایا گاڑی میں بھی کروایا جہاز میں بھی کروایا اللہ تعالیٰ مطلب رحیم ہے کریم ہے بس you have to struggle all the time کیونکہ آپ کو پتا ہے سٹرگل کے بغیر تو آپ کو ملک نہیں ملتا ایسا ہی ہے سٹرگل تو بہت ضروری ہے کرنا سٹرگل کے بغیر تو پاس پڑا وہاں نوالا آپ نہیں کر سکتا آپ کو بھی نوالا بنا کر موں میں ڈالنا ویسے تو آپ کھانا بھی نہیں کھا سکتا ہے آپ کو موں کے سامنے پڑا ہوتا ہے تو سٹرگل تو بلکل ہر چیز میں ہے لیکن عاطف نے کبھی ایسا ہوا کہ مایوس ہو گئے ہوں عاطف اور عاطف تھک کے بیٹھ گئے کہ یہاں پر لائف ختم ہے لیکن پھر کلک کیا ہے زہن نے کہ نہیں عاطف کل صبح ہوگی پھر عاطف نے اٹھنا ہے بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ فیلیرز ان سکسسز آر دا پارڈ آف لائف ایسا ہی ہے میں روز ہارتا ہوں روز جیتا ہوں ہوتا کیا ہے بس اپنے اس مائنڈ کو خود ہی سمجھانا ہے آپ نے کہ we have to accept everything what is going on and we only can do what is good for us and we have to do hard work for it that's it اب کی منزل کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو میرا بلیب ہے آج آپ نے مجھے اپنے پاس یہاں اسی سٹوڈیو میں بلائیا مجھے ازد دی I am very thankful to venus tv but the second thing is that I am here because I did struggle in my past life ایسی بات میں نے محنت کری آپ نے دیکھی آج کل کوئی اور بھی دیکھے گا انشاءاللہ ایسا ہو رہا ہے کہ الحمدلللہ اللہ تعالی تھوڑا سا مجھے سکسس دے رہا ہے کامیابی دے رہا ہے صحیح کیونکہ میں نے ایک چیز کے اوپر اپنا ٹریک کو جو ہے نا اپنے ٹریک سے میں ہٹا نہیں میں نے اپنے ٹریک کو فوکس کیا مجھے بہت کریٹیسیزم ملا سب کچھ ملا لیکن کریٹیسیزم اس آلویز ہیلپنگ یو زبت جو ہی سب کچھ ملا وہ آپ کو آگے بڑھنے کا اور دیتا ہے کیونکہ آپ کی ویکنیسز کو وہ دور کرتا ہے ایسا ہی ہے بسیقی جو کرتے ہیں نا وہ آپ کے اچھے دوست ہیں ایسا ہی ہے اور دنیا کی جن چیزوں کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ برائی ہے اب سر کیا کریں اگر ہر کوئی برائی کر رہا ہے تو آپ اس میں اچھا ہی دھونڈنے والے تو آپ ڈھونڈ لیں گے صحیح اس سے بھی آپ کچھ کیلیں گے صحیح آپ کچھ کر لیں گے آپ نے بھی کچھ کی ایسا ہی ہے جیسے ہی ہے جسی میں نے تر کم آسم شروعنے سے پہلے آپ کو ایک دو ٹپس باتائیں ہیں ہم ان جاننی بات کریں گے لیکن آپ بھی میں نے فرنڈلی اس میں باتائیں گے تو اگر ہم آپ کو برا نہیں لگا نہیں نہیں آپ نے بالکل صحیح باتائیں گے اس آ بیری نیسیسیری از بیئی ایک فرد one daughter. نہیں father of one daughter is a different thing but you're a nation hero so that's all you'll have to do ہم ارتو میں بات کرنے جہاں کیونکہ ہماری جو عوام دیکھتے ہو ارتو میں زیادہ پسند کرتے ہیں مرسو کو تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنی نیشن کیلئے بھی کام کرنا ہے صرف آپ کی گھر کی زمہ داری نہیں نیشن کی بھی زمہ داری کہ آپ آواز کی دنیا کے جاد ہو گئے ہیں تو آپ کو لوگوں کو محسوس کرنا ہے اپنی خوبصورت آواز سے خوبصورت کمپوزیشن سے ٹھیک ہے جی اب ہم یہ پوچھیں گے کہ آتف کیونکہ ہم جن لوگوں جس فیملی سے میں یا آپ بلونگ کرتے ہیں ہم متوسط طبقے کے لوگ ہیں بالکل ہم میڈل کلاس فیملی سے ہیں بالکل مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے زندگی میں جوب پہلی کس سٹیج کے بعد کی نائن کے بعد کی میٹرک کے بعد کی فرسٹی کے جوب بسکلی اگر آپ ایزا جوب پوچھیں تو جوب تو میں نے جب میں گریجویشن کرتا تھا تب بھی میں جوب کرتا تھا نہیں مطلب میٹرک کے بعد کبھی جوب کی کی کیوشن وغیرہ پڑھائیں بچوں کو مطلب اپنا خرچہ نکال لیا ہے اپنا خرچہ بالکل نکالا اور اس کے علاوہ کافی اس طرح کی مطلب ایجوکیشن کی فیلڈ میں جوب سکول وغیرہ میں شروع میں بہت جوب سکیم ہیں صحیح اچھا آتف جو پہلا دن ہوتا ہے جو چاہے کچھ بھی ہو جب پہلی جوب ہوتی زندگی کی بڑا ایکسائیٹمنٹ کا دن ہوتا ہے وہ تو تھوڑا سا ایکسنین کرو کہ وہ ٹائم کیسے گوزر تھا پہلی جوب کیا کی تھی ہاو وز گیر فرس دے مطلب کیسا تھا مائے فرس جوب وز این مائے سکول ویار فروم ویار ایڈ پاس ٹینتھ گریڈ سہی وائٹ ہوس گرمار سکول زبارداز تو میری جو لائف کا سٹارڈ ہوا تھا جوب کا تو وہاں میڈم تھی ہماری میڈم یزدانی سہی جب میں پڑھتا تھا تو بھی تھی سہی جب میں نے پاس آؤٹ ہو گیا اس کے بعد سیکنڈ ڈیر کے بعد گھر والے کہتے ہیں بھائی کچھ کرو کچھ کرو تو پھر ہم گئے وہاں ان سے بات کی تو انہوں نے ہمیں جوب دی دی سہی اور وہ جوب میری فرس جوب تھی بہت خوش تھا اس میں تو کونسی کلاس کو پڑھایا تھا میں نے پڑھایا نہیں تھا بسکلی ایڈمن کے اندر وہ میری جوب ملی ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہی میری that was my first job اچھے چلو فرس جوب کا فرس جے تو بڑا ایکسائیٹمنٹ ہوتا ہے لیکن پہلی جو سیلری ہوتی ہے نا محنت کی کمائی اپنا بچہ جو گھر لے کر آتا ہے تو وہ بڑی ٹچی ہوتا ہے آپ اس ٹائم پر کہ میری پہلی محنت کی تو اس کا کیا کیا تھا امی کو دی تھی ہے ابو کو دی تھی خود خرچ کیا تھا امی کو ہی دی سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس کی وجہ سے اچھ کامیابی آپ کے سر پہ ہے کہ آپ کی پہلی کمائی پہ اپنا اپنی ماں کو حق دیا کہ وہ اس کو خرچ کریں اچھا جی اسی کے ساتھ ساتھ مجھے بتائیں کہ لائف میں کبھی ایسا ٹائم آتا ہے کہ بزار جاتے ہیں آتف اور بہت اچھی لگتی ہیں چیزیں لیکن پھر پاکٹ اجازت نہیں دیتی تو آتف گزر جاتے ہیں وہاں سے بلکل یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن میں مٹیریلسٹک نہیں ہوں بلکل بھی صحیح میں جس طرح کی بھی سرکرمسٹانسز ہوتے ہیں ان میں بزارہ کرتا ہوں صحیح میرے باس میران گاڑی ہو یا میرے باس کرولا گاڑی ہو میں دعا بھائی ڈونٹ کیئر آباوٹ ایٹ بس میرے باپ گاڑی ہے میرے باپ بائیک ہے جو بھی چیز ہے مجھے ایک کنونس ملی بھی ہے میں آرہا ہوں جا رہا ہوں میرے کام ہو رہے آپ کے لئے وہ ہیلیکوپٹر ہے کیونکہ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ اس کے مالک ہے آپ کی دوسرے کی پانچ ستاروں والی گاڑی بھی کیونکہ برینڈنگ ہو جاتے ہیں آپ نام نہیں لے سکتے لیکن پانچ ستاروں والی وہ بھڑی والی گاڑی جو ہوتی ہے تو وہ آپ کی کسی کام کی نہیں ہے وہ اس کے پاس ہے آپ کے پاس آپ کی موٹر سیکر تو آپ مالک ہے ایسے ہی ہے تو مجھے ایک واقعہ اس سے یاد آیا کیونکہ آپ بھی بچی کے باپ ہیں لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ کسی نے ایک شخص سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ ایک بیوکوف شخص ایسا ہے جو مارکٹ میں جاتا ہے اس کے پاکٹ میں پیسے بھی ہوتے ہیں وہ اپنے لئے کچھ نہیں لے تھا وہ وہاں سے گزر کے آ جاتا ہے تو تم جانتے ہو وہ بیوکوف شخص کون ہے تو دوسرا شخص کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کون ہے کہتے ہیں وہ باپ ہے کہ جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنی فیملی کے لئے سوچتا ہے اور یہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جب آپ خود والد بنتے ہیں تو اپنے والدین کی جو سیکریفائزیشنز ہوتی ہیں جو وہ چیزوں کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں آپ کے لئے تو آج آپ کو ریکال ہوتی ہیں بالکل ہوتا ہے اور سمٹیم ایسا ہوتا ہے ضرور نہیں کہ آپ کے والد والدہ جو ہے وہ دنیا فانی سے کوچ کر جائیں پریزنٹ ہوتے ہوئے بھی آپ کو ندامت ہوتی کہ ہم کیا کرتے رہے کیونکہ جب اکثر بچے یہ کہتے ہیں آپ نے کیا ہی کیا ہے آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آپ لوگ جو ہم کر رہے ہیں پھر جب خود والد یا والدہ بنتے ہیں یا ان کی وہ بیچینی کہ جلدی گھر آ جانا دیر سے مت جاؤ حالات خراب ہے تو اندر بیٹھ جاؤ بارش ہو رہی ہے تو مت جاؤ ویمار ہو جاؤ گے تو یہی ساری چیزیں جو ہے وہ ریکال ہوتی جب آپ خود ان چیزوں کو فیس کہہ رہے ہیں تو اسی کے ساتھ بریک کا وقت ہوئے جناب بریک سے واپس آئیں گے اور پھر باتوں کو کنٹینیو کریں گے دیکھتے ہیں ری پروگرام نیری کامیابی اور جناب ویلکم بیک اور جہاں سے سنسلہ منکتہ ہوا تھا وہیں سے ہم جھوڑیں گے کہ ہم بات کر رہے تھے والد کی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سیلری کا آپ نے بتایا کہ اپنے والدہ کو دی اس کے بعد اگر میں آتف سے پوچھو تو آتف برینڈ کانچنس ہیں یا جو آتف پہچھا لگ آتف ہو پہنتے ہیں سر بس میں کوئی آپ کو میں نے بتایا میں بالکل بھی مٹیریلسٹک نہیں ہوں سبت دست میں بالکل نورمل سے ڈریسز جو بھی مجھے میرا سٹائل ہے بس اسی طرح سے جینس ہو گئی ایک ٹی شرٹ ہو گئی جینس ہو گئی جینس ہو گئی کوئی اس طریقے اس طریقے روٹ کی بس یہ بس یہ دلکل ایسے ہی ہے ایسی دو ویئر ایسی دو پیاری ایسے ہی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آتف کیونکہ جو سنگر لوگ ہوتے ہیں یعنی جو سنگر انڈسٹری جو سنگن انڈسٹری سے لوگ ہوتے ہیں سنگن انڈسٹری ان کے لئے کہا جاتا ہے کہ حساس طبیعت کے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے بلیف رکھتا ہوں کہ ایوری بڈی ہی ہے رائد تو سی ایوری تنگر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کوئی جو بھی کچھ کہتا رہے وہ غلط نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے وہ سہیو ہمیں بہت سے وقتوں میں ایسا ہونا چاہیے کہ لائک ون ون اپروچ تم بھی خوش رو مجھے بھی خوش رہنے زبردست بس بھابی زمانہ تھا کہ ایک کافی لنبا سا کسہ ہے اس نے میری لائف کو بدلا تھا اگر میں شورٹ کر کے آپ کو بولے تو سناوں لیکن تھوڑا لنبا ہے وہ اگر تھوڑا سا شورٹ کر لے تاکہ کی کی ٹائم کی ڈوڈیشن ہے پس کم تھوڑا سا لنبا ایک لڑکا تھا مطلب ایک میں نے پڑا تھا اس کو تو وہ بہت پریشان رہتا تھا اور بہت زیادہ لوگوں کی باتوں پر حساس ہو جاتا تھا بہت زیادہ سوچتا تھا صحیح تو اس کو کسی نے مشورہ دیا ایک فلانے بابا جی ہے ان سے جا کے ملو وہ اچھے مشورے دیتے صحیح اس سے جو ہے نا تمہیں افاق ہوگا افاق ہوگا تو وہ اتنا پریشان رہتا تھا اس سے کوئی غلطی رہتی تھی وہ ٹینشن میں رہتا تھا اگر میں نے کیا کر دیا میں نے کسی کو کیا کہہ دیا تو وہ اسی ٹینشنوں میں اپنے دماغ کو گلاتا رہتا تھا صحیح تو انہوں نے بابا جی سے بولا کہ بھائی میرے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے تو بابا جی نے اٹھے اور وہاں سے اس روم سے چلے گئے وہ بڑا پریشان ہوگا میں نے بابا جی کو ناراض کر دیا کیا ہو گیا وہ چلے گئے تھوڑی در میں ان کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا انہوں نے ایسے پکڑا ایسے کرے اب انہوں نے کہا کہ اس گلاس کا کو اسی طرح ہاتھ کر کے تو تم کیا کہتا ہو کہہ رہے کچھ نہیں ہوگا آپ پکڑ لیں گے سمال لیں گے وہ کہتا ہے کہ اگر میں پورے دین ایسے پکڑ کے رکھوں اس کو تو کیا ہوگا تو لڑکا کہتا ہے کہ آپ کو ہاتھ آپ کا جم سکتا ہے سون ہو جائے گا آپ کی رنگیں بلوگ ہو سکتی ہیں صحیح آپ کی فنگرز میں درد ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا آپ کو فالج ہو سکتا ہے تو بابا جی نے کہا بلکل صحیح کہہ رہو بلکل صحیح ہنڈیڈ پرسن صحیح کہہ رہو اسی طرح سے جب ہم اپنے دماغ میں کسی بات کو زیادہ رکھیں گے نیگٹیف تھوٹس کو اگر زیادہ رکھیں گے تو وہ ہمارے مائنڈ پر اتنا زیادہ اثر کرے گا کہ ہمارے نرفز کو وہ ڈیمیج کرے گا اور آپ کی فیس الاسٹک ختم ہوتی چلی جاتی ہے شائننگ ختم ہوتی چلی ہے میرا کہنے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کوئی آپ سے غلطی ہو جائے تو اس کو آپ سوچیں آپ سوچیں بہت اچھی طرح سوچیں اس کو دھرا ہے نا یہ بہتر ہے اس کو دھرا ہے نا لیکن یہ کہ ہر وقت نہ سوچیں صحیح یہ رس او ادر لائیو ایس ویل نہیں اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ہو گئی غلطی آپ نے ایکسپٹ کیا اس کو دوبارہ ریپیٹ نہ کریں لیکن اپنے آپ کو کوسے بھی نہ اتنا زیادہ کہ آپ پھر زندگی سے بیزار ہو جائیں اپنا انالیسس کریں بہت جلدی سے آپ کو یہ سٹوری سنائی تو میرے خیال میں سمجھ میں آئی ہوگی تو بیسکلی میں ایسی تھوٹ کرتا بڑھا تھا یہی پرسیپشن ہے میرے زبردست اچھا جی اس کے بعد مجھے یہ بتائے گا کہ گھر کے کاموں میں عاطف ہاتھ بٹاتے ہیں یا نہیں گھر کے دیکھیں میرا ایسا ہے کہ کھاتے پی تو لگ رہے ہیں گھر کے کاموں میں یہ ہے کہ کوئی بڑا گام ہو جاتا ہے کیونکہ میری وائف ہے ایک چھوٹی بچی ہے ہم تین لوگ ہی رہتے ہیں صحیح میری مدر جو ہیں وہ بھائی کے ساتھ رہتی ہیں صحیح لیکن وہ پریشان ابھی بھی ہیں میرے لیے صحیح کہ میں گھر سے باہر ہوں کہ یہ ٹائم ہو گیا صحیح کوئی بڑا کام آجائے کوئی جیسے کوئی ویٹ ویٹ اٹھانا پڑا ہے نہیں نہیں کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی بچی کتنے عرصے کیا ہے چیز سیونی ایرز چیز سات سال کی بچی ہوتی ہیں وہ تھوڑی مستیوں میں ہوتے ہیں یہ بچے یہ کام غلط کر دیا تو کبھی ایسا بھابی نے کہا کہ آتف سکو تھوڑے سے دو تین چمبہ چلا دینا یہ ہنڈیا بھونے میں چھوٹی کو دیکھ کر آئی کبھی ایسا ہوا آتف نے ایسا ہی ہلپ کی نہیں مطلب آتف سب کھانے کے ہیں یہ آپ کہلیں کہ مطلب جب سے وائف آئی تھا تو بلکل بھی کام کرنا ختمی کر دی یہ ہے کہ ویسے کرتے ہیں جب ضروری کام ہوتے ہیں کہلیں کہ جو مردوں کے کرنے والے کام ہوتے ہیں اگر عورتوں والے کام بھی مرد کرتا ہے تو گاڑی کے دو پئیے ہوتے ہیں چائے چائے بنا لیتا ہوں کبھی بناتے ہیں صحیح بناتا ہوں میری مطلب چائے کا honestly میں بتاو میں اونیر بھی بتاتا ہوں کہ کسی کا اچھا چاپ کے گھر میں بہت زیادہ رش ہے اور لوگ آتے ہی چائے پینے ہیں مجھ سے چائے بنوائے گا کبھی کسی نے دوبارہ فرمائش دیں کرنے ہی چائے کی میری دنی بڑی چائے میں تو ایکسپورٹ ہوں چائے بناتے ہیں میری کافی بہت اچھی ہوتی ہے کبھی باڑی چائے باڑی چائے حالانکہ چائے کا واقعی میں فان ہے کبھی بنانا فان نہیں کیونکہ پھینڈتے چیزیں ڈال کے تو اچھے جاتی ہے اچھا مجھے بتائیں کہ رازدار ہے آتف یا اگر میری کئی بات آتف کو بتا لگتے تو آتف اس کو گو سپ کرنے میں زیادہ اچھا لگتا ہے نہیں اس کے دور میں ٹوٹلی اگنس ہوں صحیح یہ سب کوئی انسان مجھ پہ رائے کر کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو میں تھوڑا سا ایک مسلمان کی طرح سوچتا ہوں اچھی بات ہے جو ہماری سنت نبی ہیں اس پر چلتا ہوں زبادتا یہی چیز ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں آپ کا پروفیشن ڈیفرنٹ ہے لیکن آپ کی ایک لائف ہے جو کہ اوپر جا کے مو دکھا لیا ہے اس کو آپ کلے رکھیں سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ فرض کریں میری کوئی ایسی پرابلم ہے جو میری بہت پرائیوٹ پرابلم ہے میری زبان میں لکنت ہے میری پاؤں میں پرابلم ہے میری ٹانگ میں مسئلہ ہے اب یہاں پر پرابلم ہی ہوتی ہے پہلے تو بیچارہ ٹرسٹ کر کے مسئلہ بتا جاتا ہے پھر اس کو غلط غلط لیبنز دے دیے جاتے ہیں اس بندے کو اور پھر اس کا محفل میں مزاق اڑا جاتا ہے جس کے بارے میں تو اللہ تعالی نے بھی منع فرمایا کہ اگر کسی کی دل اظہاری کرو گے تو جب تک وہ بندہ ماف نہیں کرے گا خدا بھی ماف نہیں کر سکتا پہ پیچھے کیا بات رہ گی دیکھیں اس طرح کام جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بیسی کے لئے منافقت کرتے ہیں یہ منافقت ہے اور جن کے خلاف بھی لوگ منافقت کرتے ہیں ان کو اس کا ریٹن اچھا ہی ملتا ہے اگر وہ لانگ ٹرم دیکھیں تو اللہ تعالی ان کے لئے کچھ نہ کچھ بہتری کرتا ہے لیکن کیا سبر کیونکہ آپ اگر آپ if you have hundred faces in front of you آپ ان سب کو نہیں سمجھا سکتے اپنی بات ایسے ہیں صحیح تو اس سے بہتر ہے آپ سبر کر لیں ایک چپ سو سکھ یہ زبرست بات ہے اچھا اسی کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائے گا کہ رازدار تو آپ ہیں آپ کی لوگ آ کے سنتے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ آپ سے پرسنل لائف شیئر کرتا ہے تو آپ اس کو مشفرے بھی دیتے ہیں آپ کہتے ہیں بس سن لیا اس سے زیادہ نہیں ہمت نہیں ہے نہیں نہیں بالکل میں مشفرے دیتا ہوں جو مطلب مجھے سمجھ میں آتی ہے اگر نہیں آتی تو پھر میں سن کے مطلب اگر کسی کی ایسی دکھ بھری بات ہوتی ہے داستان ہوتی تو ایک افسوس تو ضرور ہوتا ہے صحیح لیکن کوشش ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی فیس فیچر سے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میں کوئی دکھ بھری کہانی سنوں گا تو مجھ سے پہلے آپ رو جائیں گے ایسا ہی ہے ہاں ایسا ہے ایسا ہے آپ کی فیس بتا رہا ہے اچھا کنجوس ہے یا شاخرچ ہے میانہ رویز گوڈ لیکن کنجوس اور اس میں نارمل نارمل ہے مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ اگر دو اس نے کہیں شادی پر گیا اس نے دو ہزار کی چیز دی تو میں تو چار ہزار کی مس دوں گا نہیں نہیں میں ایک ہزار کی دے دوں گا سوار دس یہ چیز ہے اچھا جی جب سنگر آپ کا مطلب ایک مچورٹی لیول جب آتا ہے جب آپ بیچلرز اپنے آ جاتے ہیں تو اس وقت آپ کی لیک پولنگ بڑی ہو رہی ہوتی ہے ہر لوگ کہہ رہے ہیں اچھا یہ کر جائے گا تو ہم دیکھ لیں گے تو اس وقت جب سنگر ازم کو آپ نے کہا کہ میں کرنا چاہوں گا تو لوگوں نے مخالفت کی اس کی یا حمایت میں یہ تو بہت اچھی ہے آپ نے عشان بھائی بات کی کہ ایون کے کالز آئی میرے پاس کالز میرے رشتہ داروں کی کہ تم کیا کام کر رہے ہو یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ ہمارے خاندان کا کام نہیں ہے مطلب نہیں یہ نہیں خاندان کا نہیں مطلب کہ بلکل ایسا ہوتا ہے مطلب ان دنوں ایسا ہوتا تھا کہ مطلب رات بھر نین بھی اڑے جاتی تھی انہوں نے ایسے کیوں کہہ دیا صحیح صحیح کیونکہ نہیں پتا ہوتا لوگوں کو کہ انسان گڈار بجا رہا ہے تو اس میں اس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے صحیح وہ کتنی محنت سے بجا رہا ہے ایسا ہی ہے اس نے کارڈ بجانا کیسے سیکھے صحیح بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے ان لوگوں کو ایسا لے لیا اور آج یقین کریں ان میں سے اگر میں بات کروں تو کئی لوگ ہیں جو کائل ہو چکے ہیں صحیح جو خود کائل ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ آتف نہیں آتف تو محفل کی جان ہوگا آتف نہیں آگا تو محفل ہی سجی اب تو ایسا ہوتا ہوگا وہ ایک اچیومنٹ ہے نا وہ اچیومنٹ نظر آتی کہ لوگ کہتے ہیں وہی لوگ جو آپ کو پہلے کر رہے تھے کہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے یہ نہیں ہے اب ہوتا کیا جب ایک انسان سٹارٹ لیتا ہے مجھے پتا ہے کہ who i am and what i can do and what myself is صحیح i know myself صحیح rather than you and others بالکل آسکر i know what i am capable of doing صحیح تو اب مجھے پتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں اس پاندر پر چل سکتا ہوں تو میں چل سکتا ہوں مجھے پتا ہے میرا believe ہے صحیح اور اگر میرا believe ہے میرا ساتھ دیتا ہے اور میرے 15 سانگز ہیں ماشا اللہ 2020 میں میرا پہلا سانگ آیا تھا کیا تھا صحیح اس کے لیرکس ہو جائے کافی میرے پیٹ میں درد ہو گئی اچھا وہ بیسکلی اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو مل جائے گا آپ کو جھنڈا ہونچا رہے ہیں میرے پاکستان کا میں نے سٹارٹ اپنے کریئر کا اپنے وطن کی اچھے لکھا خود تھا یا لکھوایا تھا سب کام میرا خود ہوتا ہے صحیح میزک بھی خود ہوتا ہے کمپوزیشن بھی خود ہوتی ہے لیرکس بھی میری اپنی ہوتی ہے زبرداز میں نے جو بھی کیا نا آج تک اکیلے کیا لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں صحیح لائک آج ایک بہت اچھے میزک پروڈیوسر ہیں ان کا نام ہے شاغل علی صحیح انہوں نے مجھے بہت پروموٹ کیا مجھے میری ہیلپ کری میرے میزک کو اچھے سے اچھا بنایا صحیح تو اس وقت ہی ہوتا تھا جب انسان سٹارٹ کرتا ہے تو اس کو نہیں بتا ہوتا وہاں سے اچھے ریکارڈ ہوں گے آپ کی آواز کو کون اچھا ماسٹر اور مکس کرے گا ان سب چیزوں میں بہت پروبلمز آتی ہیں اس میں ایک بات پر میں ریکویس بھی کرنے والا ہوں لیکن مجھے پہلے آپ اپنا تی ٹوینڈی کا سونگ سنیں تی ٹوینڈی سب کی جان سن لو تم بات یہ ہر طوفہ سے ٹکرانا ہے ہر ایک کو اب جھکانا ہے ڈرتے ہی نہیں ہم کبھی سب کو یہ بتلانا ہے جیتیں گے ہر بازی ہم ہوگا نا جذبا یہ کم جیت ہی زباردہ زباردہ اس پہ تلاپ ہونے چاہے ہیں واقعی میں لیرکس بائی لیرکس آپ پاکستان کو انکرش کریں ٹیم کو انکرش کریں اچھا چلیں جب میری فرمائش آگئی آپ کے لیے کہ آپ نے میری لیے کام کرنا ہے دن ہے تو بولوں ورنہ نہیں کوئی پروبلم تھا نہیں ہے بلکل کریں گے مجھے ایک پروگرام کے لیے مجھے ایک تھیم چاہیے ٹھیک ہے آپ سے ڈسکس کروں گا میں آنے ایر بول رہا ہوں ٹھیک ہے اور آپ نے مجھے اس کا میوزک بنا کر دیں بلکل کچھ بھی ایسا لکھے دیں کہ فورٹ ٹیمٹنگ ہو جائے ایکشلی آپ کا جو ٹائٹل ہے ایٹس آلڈی ویری ٹیمٹنگ ٹھیک ہے فوریور ٹائٹل آئی ویلسے دیکھے 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 ہنڈری پرسنٹ میری کامیابی بلکل تو اس پہ کچھ کرتے اور ایک چیز ہونڈا ہوں گا تو یہ میں آپ کو پہلے سے بوکنگ کر دیا ٹھیک ہے جی تاکہ یہ آتے بھائی کہیں ادھر ہو تو میں یہ پرگرام کا خلیب دکھا دوں ٹھیک ہے اچھے جی اب ہم بات کرتے ہیں کہ آتے بھائی اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے کہ آتے بھائی اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے کہ آتے بھائی اگر آپ کے پاس میں جا رہا ہوں کیونکہ آپ سنگر ہیں آپ لکھتے بھی ہیں رہنمائی کرتے ہیں یا آپ کہتے کہ نہیں پہلے میں اپنا کام کر لو ابھی میرا ٹاس ٹائم نہیں دیکھیں میرے کیا ہی سارے سٹوڈنٹس ہیں صحیح جو لائف میں میری سپورٹ کرتے کرتے بن گئے صحیح لائک ایک بچہ اس کا نام ہے موشتوبا صحیح موشتوبا 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 آپ سنو دو آپ کا نام لیا ہے میں نے وہ میرا بہت اچھا شاگرد ہے صحیح اور جب بھی میں کوئی سانگ کرتا ہوں صحیح تو میرے ساتھ رہتا ہے کنیکٹڈ رہتا ہے بالکل ہٹتا نہیں ہے رات کو دو تین تین بہے تک ہمارا کام ہوتا ہے صحیح تو وہ میرے ساتھ ہی بڑھتا ہے اس کی امی اببو کبھی اس کو منع نہیں کرتے صحیح ان کو بڑا ایک سیکیورٹی ہوتی ہے کہ وہ عاطف بھائی کے ساتھ ہے صحیح تو اس طرح میرے کئی سارے دوست ہیں جو میرے سپورٹ کرتے ہیں مجھے مطلب سیکھتے بھی ہیں میرے ساتھ پیانو گیٹار وغیرے ہم لوگ ساتھ میں جام بھی کرتے ہیں صحیح بچپن میں بچپن میں صحیح جب چھوٹا تھا تو ہمارا بینڈ ہوا کرتا تھا صحیح کون سے بڑے ہوگا بس ٹھیک ہے باال تھوڑے سے جھڑ گئے ہیں باقی ساتھ چھوٹے ہیں بس اب تو یہ ہے کہ جب ہی تو ایک دم سے ہم نے اپنے سارے سانگز ففٹین سانگز ساتھ چھوٹا تھا صحیح میں نے کرے ہیں اور یوٹیوب پہ میرا چینل ہے گوگل سے میرے پاس کس نام سے ہے آتف الحسن آتف الحسن بالکل یہ ہی آپ کو چہرہ مل جگہ آتف الحسن کا آپ نے یوٹیوب پہ ضرور سرچ کرنا اور کو لائک سبسکرائب کی کرنا ساتھ ساتھ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو اون نہیں کریں گے تو کوئی بھی اون نہیں کرے گا آتف یہ بتائے گا کہ جو لیرکس لکھتے ہیں اس پہ مدد لیتے ہیں یا نہیں جو آپ کی ہے وہ آپ خود ہی لکھ رہے ہوتا ہو خود ہی لکھتا ہوں اصل میں میلوڈی اس کے ساتھ لنگڈ ہوتی ہے صحیح جب آپ لیرکس بناتے ہیں تو بسیکلی پرانے زبانے میں میں نے سنا تھا مجھے نہیں پتا کہ اتنا زیادہ لوگ پروفیشنل کام کیسے کرتے تھے پہلے لیرکس بنتی تھی اس کے بعد وہ ڈھالی جاتی تھی ملوڈی پہ آج کل کے دور میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ملوڈی جو ہوتی ہے وہ بنتی ہے پھر اس کے لیرکس ڈال دی جاتی ہیں تو اب یہی ہے ویسے آپ انڈیا میں اگر دیکھے تو پہلے دھون بنتی ہے اس کے بعد پہ گانا لکھا جاتا ہے ہاں ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے اب میرے خیال میں ایسا ہوتا ہے مجھے ہندیڈ پرساند شور نہیں ہوں میں تو ایسی کرتا ہوں صحیح کیونکہ مجھے دوسرا کا نہیں باتا صحیح میں پہلے دھون مناتا ہوں صحیح پھر اس پہ ایک میرا فیل ہوتا ہے ممتا بے کھلے دھین کو میں پکڑ لیتا ہوں صحیح میرے خالی کامی نگمے نہیں لیوڈی لیوڈی پھر سوگر صحیح میں نے ریب سونگ بھی گایا میں انگلیس سونگ بھی گا تھا زیبرداد مرآ اچھے ریب میں ایک بات ملوں مجھے لگتری لی لگتا ہے کہ اس میں غصہ آیا ہے نہیں ریپ دیکھیں بیسیکلی میں نے ریپ کیوں کیا میں نے ریپ سے اس لیے کیا کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک چیز بہت کلک کر رہی ہے صحیح and i'm very happy for it کہ ریپ کا ہمارے پاکستان کے اندر بہت پروموشن بڑھتا چلا جا رہا ہے but it's not mean that کہ you only rap نہیں لیکن ریپ میں جو میں نے بھی سنے میں کسی کو برا نہیں کہتا لیکن عاطف مطلب اخلاق سے گریبی باتیں کافی ہو جاتی ہیں وہ کر دیتے ہیں لوگ مطلب مجھے ریپ اس لیے پسند نہیں ہے مطلب آپ فیملی this is not the one thing that i can sit with my family along with them کہ میں ریپ سنوں تو ریپ میں گندی گندی باتیں ہو جاتی ہیں ہو جاتی ہیں لیکن ایک اور آپ کو بات باتا ہوں ایک سونگ ہے مجھے سونگ کا نام نہیں پتا وہ ریپ سونگ ہے that is a rap سونگ اور اس ریپ سونگ نے اسلام کی تبلیخ کیے اچھا آپ کو بتا رہا ہوں آپ سرچ کیجئے گا گوگل میں ملے گا صحیح ہے اس سونگ سے کیا ہی لوگ کنورڈ ہو ہیں اسلام میں صحیح وہ ریپ ہے لیکن وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ میزک وغیرہ نہیں ہے but that is rap مجھے نام یاد نہیں ہے اچھائی کی طرف کچھ بھی چیز ہو تو وہ اچھی ہوتی ہے اسی کے ساتھ بریک آ وقت اور پہ جاتے جاتے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اچھی طرف آئیں کہتے ہیں جیسے کہ موبائل کا یوز ہے آپ اس کو نیگٹیو بھی کر سکتے ہیں پوزیٹیو بھی کر سکتے ہیں اچھی طرف ڈھالیں چیز کو اچھے طرح پہ لے کر جائیں تو چیزیں آساندھ سے شکل جائیں گی اسی کے ساتھ بریک کا وقت دیکھتے بھی پروگرام میری کامیابی اور جناب ورکم بیک اور آتے بھائی کے ساتھ واقعی میں ٹائم کا پتہ نہیں چلا اور کیونکہ کیامری کیلئی آئیگویج ہے کہ آپ بھائی نہیں بولتے لیکن میری نزدیک جو آپ کو دل سے اچھا لگے اس کو بھائی بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہتے ہیں کہ جب میں نے سٹارٹ کیا اپنا کیریئر تو اس میں مجھے بتایا گیا تھا دوہزار آٹھ آوزن تلاس سیویں تو دار ٹائم میں نے جوائن ریڈیو چینل اور وہاں سے میرا آر جیزم پہ میرا سٹارٹ ہوا تھا کیریئر کا اور مجھے اس وقت بولا گیا تھا کہ مائک پہ کوئی بھائی نہیں ہوتا کوئی بھین نہیں ہوتا رشتہ نہیں ہوتا لیکن مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ بھائی اور بھین بولنے سے عزت بڑھ جاتی ہے ہم انگریز نہیں ہیں ہم پاکستانی ہیں ہماری میتھی زبان ہے ہم عزت دینا جانتے ہیں ہم عزت کرنا جانتے ہیں تو یہی چیز ہے اچھ جی آتف مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو پندرہ گانے لکھے ریپ کو نکال کے ریپ پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا مجھے یہ بتائیے لیکن میں سنوں گا ریپ بات نہیں کروں گا سنوں گا ریپ مجھے یہ بتائیں کہ سچویشنز تھی جس کے اوپر آپ نے گانے لکھے دل کو کچھ کنیکٹیوٹی آئی یا کچھ ایسے سرکمسائنسز جس کو آپ نے لکھا کہ نہیں اب اس کو لکھنا ہے اور اس کو گانا ہے بیسکلی سچویشنز بنتی چلی گئیں اور جیسی فیلنگز ہوتی ہیں ویسا ہی گانا نکلتا ہے ایسا ہی ہے تو ایسا ہی ہوا ہے مطلب گریجوالی جو چیز آئی وہ نکل گئی اچھا یہ گانے شادی سے پہلے کیا ہیں شادی کے بعد کیا ہیں شادی کے بعد کیا ہے شادی کے بعد کیا ہے مطلب بھابی کو آپ نے گانا گا کے پروپوز کیا تھا نہیں وہ میجھے وائف جو ہے میری شی اس نوٹ ڈیٹ مچ انٹو میوزک تو کبھی ایسا ہوا کہ مطلب مطلب کبھی کیا ایک ہی دفعہ ہوتی شادی تو لیکن شادی میں یا ولی میں پہ بھابی نے کوئی آپ سے فرمایش کیا کہ رخصتی ہو رہی گانا گا کے سنا یا ساس کی طرف سے کچھ آیا ہو کہ آتف میری بیٹی کو لے کے جا رہے ہو کچھ گانا گا کے لے کے جاؤ نہیں ایسا تو نہیں مطلب میری ساس مہندی نائٹ پہ بھی کچھ نہیں ہوا مہندی نائٹ پہ تو ہوا ہوگا میرے اپنے دوست ہیں جنہوں نے کونسرٹ وغیرہ کیا تھا مطلب مطلب اپنے فیملی کا تو ہوتا ہے نا فیملی میں ہمارے پاس ایک گیدرنگ ہوتی ہے ایک کراو کے سسٹم لگاوا ہے میرے بڑے بھائی کے پاس صحیح تو وہاں بہت لوگ مجھ سے گھواتے رہتے ہیں میں گاتا رہتا ہوں پوری پوری رات گایا گالا خراب ہو جاتا ہے صحیح اچھا وہ نمک والا کیا سین ہو تو مجھے نہیں سمجھے پلیٹ میں نمک ضرور رکھتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں یہ نمک کیوں رکھتے ہیں اس کا کیا دیکھیں پتہ نہیں کچھ لوگوں دیکھیں یہ سب آپ کی ایک وہ ہوتی ہے آپ نے کرکٹر دیکھوں گے بہت سارے بیٹنگ کرو تھے بیچین ہوتا ہے پیٹ کو ہوں ہوں ہاتھ مارتے رہتے ہیں مارتے رہتے ہیں یہ سب ایک خلیش ہے صحیح ایسا کچھ بھی نہیں ہے بس آپ کا گلا وہ ڈرائے نہیں ہونا چاہیے آپ پانی پیئیں صحیح پانی is the best option لیکن تھنڈا نہ پیئیں تھنڈا نہیں نورمل نہیں مطلب گرم پانی سوئے کیونکہ جب گھار ہو تو جو نسے ہیں وہ پروبلم کر جاتی لوگ اکثر تھنڈا پی جاتے تو غلط ہے دیکھیں میں نے اب تھنڈا پیا ہے میرا اس معاملے میں زاویہ بالکل علاگ ہے میں بالکل کیئر نہیں کرتا میرے گانا گانا ہوتا ہے میرا جو بھی موڈ بناوا ہے گلے گا میں اسی میں کہاتا ہوں صحیح یہ کرتا ہوں لیکن تھوڑا سا احتیاط کریں تو اب آپ کو احتیاط کرنے سے دیکھیں اب انشاءاللہ ان قریب آپ کو ٹی وی پہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہی چلے جائیں گے اب انشاءاللہ تو آپ کو جو ہے وہ آپ کیئر کرنی ہے بالکل اور آتے بھائی نے دو چیزوں کے تو مجھے بولا ہے کہ وہ کریں گے بالکل اس کے بعد آتے بھائی مجھے یہ بتائے گا کہ اب اگر ہم بات کرتے تو ہم پورے پورے گانے تو نہیں سن سکتے کہ یہ ٹائم محدود ہے مجھے بتائیں کہ پندرہ گانوں کا کیا کیا اپنے ٹائٹلز کیا کیا ہیں اس کے دو چار بتا دیں بہت سارے میرے سانگز ہیں بھروسہ پکار جانے کیوں صحیح اے دل تو بتا صحیح محبت کا گول محبت تو ہر کوئی کرتا ہے نہیں نہیں گانا جو لف سانگ کونسا ہے لف سانگ ہے جانے کیوں بھروسہ صحیح اے دل تو بتا یہ تینوں لف سانگ ہیں میں سے ہم آخر میں سنیں گے میں بوکنگ پہلے سے کروا رہا ہوں ایڈوانس بوکنگ ہو رہی ہے تو مجھے بتائیں کہ ان تینوں میں سے بھروسہ جانے تو اور تیسرا کونسا بھولا پکار ان تینوں میں سے آتف کے دل کے پاس کونسا گانا ہے کہ آتف جانے کیوں جانے کیوں تو یہ لاس سانگ ہوگا اس پر پروگرام اینڈ ہو جائے گا پہلے سے بوکنگ ہے اب آپ یاد رکھے گا جی اب مجھے بتائیں کہ ریپ میں خود لکھا تھا ریپ خود لکھا کیا ہے مجھ کے سلام میرا فرس ریپ تھا ملتبہ I don't know that I'm good in rap or not صحیح کیا تھا ارے ایسا ہی تو ہوتا ہے یہ دنیا سارا دھوکہ ہے کہانا تھا میں نے تجھ کو آجاب بھی موقع ہے پر پھرتی تو بولی تیری انکم بہت ہے تھوڑی ارے اپنے ہی ہاتھوں سے تُو نے اپنی کسمت پوڑی ہاں زبارد چھوڑ دے کسمت سے پنگا لینا اب تو چھوڑ دے زبارد ہالات کو اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دے کیا باتا ہے سب ہوتا اس کی مرضی سے یہاں کیا باتا ہے زبارد پائے گا وہی جو تو چھوڑے گا بیسکل اس میں بھی ایک موٹف تھا وہ دیا ہے ہاں ہاں میں نے ستارٹنگ کچھ اور تھی بیچ میں کچھ اور آگیا دیکھیں ریت پلس میلیڈی ہے بکوڑی ہاں ایم ام سنگر آپ نے یا میں اس کو جتنا میں نے سمجھ گئی کہ میں سنگر تو نہیں ہوں لیکن آپ نے ریپ اس لیے ڈالا کہ آپ آڈینز کو گیدر کریں اس کے بعد آپ اس کو میسیج پرووایڈ کریں بیسکل زبارد تو یہ تو بہت اچھی انویشن ہوتی کہتے ہیں کہ یہ میں نے جگہ پہ پڑھا تھا اتف کہ اگر آپ نے کسی کو راہ حق پر لے کر آنا ہے یا دین پر لے کر آنا ہے تو ڈائریکٹ دین یا راہ حق کی بات مت کرو پہلے اس کے ساتھ بیٹھو اس کی رنگ میں رنگ ہو اور پھر اس کو اپنے رنگ میں رنگ نہیں کرو تو زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں چیزیں اچھا دی اسی کے ساتھ ساتھ مجھے ہی بتاؤ کہ آتف زندگی میں بیوی ہے ماں ہے بھائی ہے بہن ہے لیکن ان سب کے رشتوں کے علاوہ بھائی بہن بیٹی بیوی ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے ایک شخص ایسا ہوتا ہے فیمیل میل ہم جنڈر بائیرسنگ پہ نہیں جا رہے جسے آتف ہر دل کی بات کرتا اور ان کو ہر آتف کی بات پتاؤ کوئی ہے ایسا لائک میں بالکل ہے سر میرے دوست ہیں ایک آتف ایسے دوست ہیں ایک ایسے جن کو یہ بھی پتا ہو کہ فرص کہنے آپ باہر جا رہے ہیں آپ کے پاکٹ میں ایک روپیہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میں مثال دے تو آپ کو ایزی ہو جائے گا وہ کہہ رہے کہ آج تو پارٹی آتف کی طرف سے ہے وہ آپ کو لے کر گئے پیمنٹ بھی انہیں نے کی انہیں نے ظاہر بھی نہیں ہونے دیا اور آپ کی طرف سے نام بھی کر دیا ایسا کوئی دوست ہے سارے دوست ہی ایسے ہیں سارے ہی ایسے ہیں بالکل تو ایک کوئی جن کے آپ دیکھیں وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ بہت سارے دوست ہوتے ہیں یا تو آپ نام نہیں لیں گے پھر زیادہ دوست نراض ہو جائیں گے بھی غلط بات ہے لیکن ایک بات کچھ گنے چونے ہیں جن کے آپ نام لے کہ آپ ان کے بغیر آتف کچھ نہیں جی بالکل میں نام لینا چاہوں گا سید احمد شرجیل ایک فروق حمین صدی کی شاغل علی صحیح مشتوبہ صحیح اس طرح کے چار پانچ یہی جو میرے خاص دوست ہیں جنہوں نے مجھے مشاہ لفٹ کیا بوسٹ کیا صحیح جہاں میں گرہ وہ نے مجھے اٹھایا جہاں وہ گرے میں نے ان کو اٹھایا سمٹیم ایسا ہوتا ہے نا دوست اٹھاتے پر کہتے کہ کیوں گرے پھر مار کے گراتے اب اٹھائیں گے تو ہم نہیں گرنا ایسے ہیں دوست نہیں نہیں ایسے مطلب دوست میرے سارے چیتیں نسلی ہیں زبادہ اچھا جی اس کے ساتھ پروگرام تو ورچ ٹو اینڈ ہے اور کیونکہ آپ کا گارہ میں نے سننا ہے تو مجھے بتائیں کہ جاتے جاتے گھرمنوں کے لئے کیا میسج ہے امی کو کوئی میسج دینا چاہے ہیں بھائی کو کوئی میسج دینا چاہے ہیں امی آئی لب یو سو مچ ماشاءاللہ ابو آئی لب یو سو مچ ماشاءاللہ میہ ہول فیملی میہ آل ریلیٹیوز آئی لب یو آل میہ میہ کنٹری اور ایریون بیگم کو بھی بول دیں بچاری وہ بھی ساتھ ہی ہیں میری بیگم بھی بہت اچھی ہے آئی ریلی لائک مائی وائف لب مائی وائف یہ بولے نا آئی لب مائی وائف بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ اللہ تعالی نرہ بیٹی کا نام آئیزہ آئیزہ میری طرح سے بہت پیار آئیزہ آپ نے بھی اپنے بابا کا نام روشن کرنا ہے کیونکہ بابا کی شہزادیوں ہوتی ہیں بیٹی اور واقعی میں جو بیٹی ہے اس کا مقام تو کوئی بھی لینے سکتا اسی کے ساتھ آتف بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگا کہ آپ پروگرام میں آئے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دوبارہ پروگرام میں آئیں گے اور اسی طریقے سے ہم مزید گفتگو کریں گے آج تو ایک سٹارٹر ٹائپ پروگرام تھا کہ ہم نے تھوڑا سا آتف کو قریدنی کی کوشش کی کہ آتف نے کیا 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 اور کوئی بات بری لگی آتف سوری میں نے کوشش کی کہ میں ایسی کوئی بات نہ کروں کہ نہیں نہیں کوئی آپ کی بات ساری آپ کی بات ہے بہت اچھی لگی مجھے مجھے خود بھی مزہ آیا آپ کو آنسر کرنے میں کیونکہ آپ نے اور اسی کے ساتھ بلکل جناب لافز آتف اور میں بھی چاہوں گا اجازت لیکن پروگرام اینڈ ہوگا آتف کے سونگ پر کیونکہ آتف کے دل کے پاس جو سونگ ہے تو وہ میں یہ چاہوں گا کہ وہ اپنی وائف کو ڈیڈیکیٹ کریں اور اس کے بعد اب پروگرام کو ہم اینڈ کریں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور صرف صرف اتنی گزارش ہے آپ سے کیونکہ کسی کو دیکھیں کہ آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں تو ہیلپ ضرور کریں کیونکہ جب آپ مدد کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے مزید رستے کھولتا ہے مجھے میری ٹیم کو میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ نے کے بعد تھی عاطف جانے کیوں بہتے ہیں یہ آسو ہر سو جانے کیوں بہتے ہیں یہ آسو ہر سو ان آسووں کو اب رہ بھینا بہتے ہیں